کانگو کا آخری سال سالار سکندر کے لیے کئی حوالوں سے بے حد ہنگامہ خیز رہا تھا وہ ورلڈ بینک کے ساتھ اپنے آخری سال میں اپنے سارے معاملات کو وائنڈ اپ کر رہا تھا اور اس کی زندگی کے آدھے دن رات جہاز پر سفر کے دوران گزر رہے تھے اور انہی روز و شب میں اس کی ملازمت کا دورانیاں ختم ہونے سے چند ہفتے پہلے اسے واشنگٹن بلائیا گیا تھا اور امریکی حکومت نے اسے ورلڈ بینک کے صدر کے عہدے کی پیش کش کی تھی وہ آفر جو پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے اسے بلاواستہ کی جا رہی تھی اور وہ اسے ایک سبز باغ سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا تھا وہ ایک ٹھوس حقیقت بن کر اس کے سامنے آ گئی تھی انکار اتنا آسان نہیں تھا جتنا سالار سمجھتا تھا یہ بہت بڑی ترغیب تھی وہ جس پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا اسے اناؤنس کرنے میں کچھ وقت باقی تھا ورلڈ بینک کا پہلا کم عمر ترین مسلمان صدر 42 سال کی عمر میں اس عہدے پر کام کرنے کے لیے کوئی بھی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو سکتا تھا وہ تاریخ کا حصہ بن سکتا تھا بے حد آسانی سے صرف ایک عہدے کو قبول کر لینے سے سالار سکندر نے زندگی کے اس مرحلے پر ایک بار پھر یہ اعتراف کیا تھا کہ ترغیبات سے بچنا اتنا آسان کام نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھنے لگ گیا تھا اس نے امریکہ میں ہونے والی میٹنگ اور اس آفر کے بارے میں سب سے پہلے کانگو واپس آنے پر امامہ کو بتایا تھا اس کی لہجے میں ضرور کچھ ایسا تھا جس سے امامہ کھٹ کی تھی تو اس نے سالار سے پوچھا تو کیا سالار نے اسی انداز میں کہا ان دونوں نے ابھی کچھ دیر پہلے کھانا کھایا تھا اور وہ ڈینر ٹیبل پر ہی تھے سالار رات گئے واپس پہنچا تھا اور ہمیشہ کی طرح نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی تم نے کیا کہا امامہ نے اس سے پوچھا میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے اس نے ڈیزرٹ کے پیالے سے ایک چمچ لیا امامہ اس کے جواب سے جیسے بے حد ناخوش ہوئی سوچنے کے لیے ٹائم تم انکار کر کے نہیں آئے اس نے جیسے سالار کو یاد دلایا تھا انکار کیا تھا قبول نہیں ہوا مجھے سوچنے کے لیے کہا گیا ہے سالار نے سویٹ ڈش کا ایک اور چمچ لیا پھر پیالہ دور کھسکا دیا تم کیا سوچ رہے ہو سالار امامہ نے میٹھا نہیں کھایا تھا اس کا پیالہ ویسے ہی پڑا رہا تھا سالار اسے دیکھنے لگا دونوں بے حد خوشی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے پھر امامہ کی ناخوشی اور خفگی جیسے کچھ اور پڑی تھی اس نے سالار کے چہرے پر جیسے کچھ پڑھا تھا جو اسے پسند نہیں آیا تھا تم یہ آفر قبول کرنا چاہتے ہو اس نے سالار سے ڈائریکٹ سوال کیا کرنی چاہیے کیا سالار نے جواباً پوچھا نہیں اتنا حتمی اور دو ٹوک جواب آیا تھا کہ سالار بول ہی نہیں سکا اسے شاید پھر ویسے ہی جواب اور رد عمل کی توقع تھی جو اس نے نائب صدارت آفر ہونے پر اس کے سوال پر دیا تھا تمہیں یاد نہیں تم کس مقصد کے لیے کام کر رہے ہو اور کیا کرنا چاہتے ہو امامہ نے جیسے اسے یاد دلائیا بلکل یاد ہے پھر الجن کس بات کی ہے امامہ نے پوچھا الجن نہیں ہے صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑا وقت چاہیے مجھے اپنے پروجیکٹ کو عملی شکل میں دنیا کے سامنے لانے کے لیے ورلڈ بینک کے صدر کے طور پر کام کر لوں گا تو اس پروجیکٹ میں مجھے بہت مدد ملے گی میری اور اس پروجیکٹ کی ریپیوٹ بہت بڑھ جائے گی ڈھیروں کمپنیز اور انویسٹرز ہماری طرف آئیں گے بہت سی جگہوں پر مجھے تعارف کروانا ہی نہیں پڑے گا امامہ نے اسے ٹوکا بس صرف یہ وجہ ہے وہ اسے دیکھنے لگا وہ پھر حتمی انداز میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی وہ دنیا میں ان چند انسانوں میں سے تھی جن کے سامنے وہ جھوٹ بول نہیں پاتا کوشش کرنے کے باوجود کیونکہ وہ اس کا جھوٹ پکڑ لیتی تھی پتہ نہیں یہ بیویوں کی خصوصیت تھی یا صرف امامہ حاشم کے ورلڈ بینک کے صدر کے طور پر ایک مسلمان کی تائناتی ایک اعزاز بھی تو ہے سالار نے اس بار بے حد مدھم آواز میں وہ ترغیب بھی سامنے رکھی ورلڈ بینک کیا ہے سالار جن ہے ہوا ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں سود کا کام کرنے والی قوموں کا ایک ازدما اور کیا ہے کیا اعزاز والی بات ہے اس میں کہ سود کا کام کرنے والی ان قوموں کی سربراہی ایک مسلمان کے پاس ہو یہ اعزاز نہیں شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے کسی مسلمان کے لیے امامہ نے جیسے اسے آئینہ نہیں جوتا دکھا دیا تھا وہ خفا تھی ناخوش تھی اور بڑے آرام سے یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ ترغیب تھی جو اس کے شوہر کے قدموں کی زنجیر بن رہی تھی جس پروجیکٹ پر تم کام کر رہے ہو اس میں کامیابی تمہیں اللہ تعالیٰ نے دینی ہے تمہارے علم تمہارے تجربے تمہاری قابلیت اور ورلڈ بینک کے ساتھ منسلک رہنے والی شناخت نے نہیں تم اب فورٹیز میں آ چکے ہو بچے بڑے ہو رہے ہیں وقت گزرتا جا رہا ہے پانچ سال ورلڈ بینک کا صدر رہنے کے بعد تم سینٹالیس سال کے ہو چکے ہوگے پھر اس کے بعد تم ایک اسلامی مالیاتی نظام پر کام کرنا شروع کروگے جب تم اپنی ساری جوانی ورلڈ بینک کو دے چکے ہوگے تو یقیناً مزاق کر رہے ہو پھر اپنے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تم ایک ممکنہ انقلاب کا حصہ بنانے بیٹھے ہو وہ کہتے ہوئے ٹیبل سے اٹھ گئی اور برطن سمیٹنے لگی تمہیں پتا ہے امامہ میری زندگی کا سب سے بہترین ایسٹ اساسہ کیا ہے سالار سکندر نے یک دم اس سے کہا امامہ اسی طرح اپنے کام میں مصروف رہی اس نے سالار سکندر کے کسی ممکنہ انکشاف میں دلچسپی نہیں لی تھی وہ اس وقت اتنی ہی بددل تھی تمہاری یہ ظالمانہ صاف گوئی جو مجھے میری اوقات میں لے آتی ہے تم مجھ سے امپریس کیوں نہیں ہو جاتی سالار کے انداز میں اعترافی بے پسی خراج تحسین شرمندگی اور معصومیت بایق وقت تھا امامہ اس بار رکھ کر اسے دیکھنے لگی میں اُلجھا تھا ٹیمٹ ہوا تھا لیکن گمراہ نہیں تم ٹھیک کہہ رہی ہو وقت گزرتا جا رہا ہے چیزیں سوچ سمجھ کر سبر سے کرنی چاہیں لیکن تاخیر سے نہیں وہ اب اپنا اعترافی بیان دے رہا تھا امامہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا مجھے تم سے متاثر ہونے تمہارے گن گانے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا سالار اس کے لیے دنیا ہے مجھے تمہیں چیلنج کر کے تمہیں آگے بڑھانے کے لیے تمہارا ساتھی بنایا گیا ہے یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا وہ اب مسکراتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی مجھے پتا ہے اور میں اس کی قدر بھی کرتا ہوں وہ پھر اعتراف کر رہا تھا وہ فیصلہ جو اس کے لیے مشکل بن رہا تھا وہ اس کی بیوی نے بے حد آسان کر دیا تھا وہ آسانی چاہتا تھا وہ مشکل کی طلبگار تھی کیونکہ ہر مشکل میں آسانی تھی وہ آفر میڈیا کے ذریعے سے منظر عام پر آ گئی تھی اور ورلڈ بینک کے اگلے ممکنہ صدر کے طور پر سالار سکندر کا نام بہت سی جگہوں پر اچھالا جانے لگا تھا اس کے خاندان اور ہلکہ احباب کے لیے یہ بے حد فخر کا باعث بننے والی خبر تھی اور سالار سکندر کے انکار کرنے کے باوجود کہ اس نے یہ عہدہ فی الحال قبول نہیں کیا کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ اس آفر کو قبول کرنے سے انکار کر سکتا تھا یا اسے انکار کرنا چاہیے سکندر عثمان خاص طور پر اس کے اس فیصلے سے بلکل بھی خوش نہیں ہوئے تھے کہ وہ اس آفر کو قبول کرنے کی بجائے کہ اپنے کریئر کی اس سٹیج پر ورلڈ بینک سے الہدگی اختیار کر کے کچھ اور کرے گا انہوں نے سالار سکندر سے اور کی تفصیل جاننے میں بھی ذرا برابر دلچسپی نہیں لی تھی ان کا فوکس صرف اس بات پر تھا کہ وہ ورلڈ بینک کا صدر کیوں نہیں بننا چاہتا تھا ایک عام باپ کی طرح وہ بھی اپنی اولاد کے لیے دنیاوی کامیابی چاہتے تھے اور وہ دنیاوی کامیابی سامنے موجود تھی بس ہاتھ بڑھا کر تھام لینے تک دور تم اکل سے پیدل ہو اور ہمیشہ پیدل ہی رہو گے انہوں نے سالار کے ساتھ اپنی شدید خفگی کا اظہار میڈیا میں اس کے آفیس کے ہی طرف سے آنے والی اس خبر کے بات کرتے ہوئے کہا تھا جس میں اس کے آفیس نے یہ بیان ریلیز کر دیا تھا کہ وہ ورلڈ بینک کی صدارت کا اہدہ سنبھالنے میں اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر انٹریسٹڈ نہیں اور صرف نائب صدر کے طور پر افریقہ میں اپنی ٹرم کو مکمل کرنا چاہتا ہے سالار چند دن کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا اور سکندر عثمان میں ضروری سمجھا تھا کہ وہ ایک بار اسے سمجھانے کی کوشش ضرور کرتے اور اس کوشش کے دوران سالار کی بتائی ہوئی وجہ پر وہ سیخ پاہ ہو گئے تھے ان کی وہ اولاد ساری عمر عجیب و غریب باتیں اور کارنامے کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئی تھی تم ورلڈ بینک کا صدر نہیں بننا چاہتے وہ اہدہ جو پلیٹ میں رکھ کر تمہیں پیش کیا جا رہا ہے وہ استہزائیہ انداز میں اس سے کہہ رہے تھے جو ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا بے حد خاموشی سے باپ کی لانت ملامت سن رہا تھا تم سود سے پاک ایک اسلامی مالیاتی نظام بنانے کا خیالی پلاو پکاتے اور کھاتے رہنا چاہتے ہو وہ اتنا تلخ ہونا نہیں چاہ رہے تھے جتنا تلخ ہو گئے تھے تمہاری طرح ڈھیروں لوگ یہ خیالی پلاو بنا رہے ہیں ساری دنیا میں اور بناتے ہی چلے جا رہے ہیں نہ پہلے کوئی کچھ کر سکا تھا نہ ہی آئندہ کچھ ہونے والا ہے وہ سالار سکندر کو جیسے آئینے میں وہ عکس دکھانے کی کوشش کر رہے تھے جو ان کے خیال میں اسے کوئی دکھا نہیں پا رہا تھا اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے اس ذہنی فطور کے پیچھے امامہ کا ہاتھ ہوگا اس سے مشورہ تو کیا ہوگا نہ تم نے وہ بیٹے کی رگ رگ کو جانتے تھے اور اس وقت انہیں سالار کے ساتھ ساتھ امامہ پر بھی غصہ آ رہا تھا ہر نسل اسے خیالی پلاو سمجھے گی تو پھر یہ صدیوں تک خیالی پلاو ہی رہے گا کسی ایک نسل سے کسی ایک فرد کو اٹھ کر اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا صرف حرام حرام کہ کر تو ہم اس سودی نظام کے اندر نہیں جی سکتے سالار سکندر کو اپنے باگ کی باتیں کڑوا سچ لگ رہی تھی لیکن وہ انہیں نگلنے کے لیے تیار نہیں تھا تم جانتے ہو سالار یہ موجودہ نظام ہے اسے ہٹانا کیوں مشکل ہے سکندر عثمان نے بے حد سنجیدگی سے کہا کیونکہ یہ افراد کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے ریاستوں کا بنایا ہوا نظام ہے فلاحی ریاستوں کا وہ بے شک اسلامی نہ ہو لیکن وہ اپنے اندر اس نظام کو چلا کر کم از کم اپنے معاشرے میں لوگوں کو ایک فلاحی سسٹم دیئے ہوئے ہیں تم افراد کو چیلنج کر سکتے ہو تم ریاستوں کو چیلنج نہیں کر سکتے جب تک مسلم و مالک خود ایک مضبوط اقتصادی نظام بنانے کی کوشش نہیں کرتے جب تک اسلامی فلاحی ریاستوں کی شکل میں سامنے نہیں آتے کچھ نہیں بدلے گا کہیں بھی دنیا ایسی ہی رہے گی جیسی ہے اقتصادی نظام کیا ہر نظام صرف طاقتور کا چلے گا کمزور کی عقل میں کسی کو دلچسپی نہیں ہوتی سکہ طاقتور کا چلتا ہے یہ سود کی جنگ نہیں ہے یہ قوموں کی جنگ ہے ہم مسلمان ہیں نکمے اور نا اہل ہیں قوم کے لیے نہیں اپنے لیے جیتے ہیں اس وقت اس لیے مار کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے جب تک ایسے ہی رہیں گے وہ یہود و نسارہ ہیں یہ ان کے عروج کی صدی ہے وہ باعلم اور باعمل ہیں اپنی زندگیاں اپنی قوموں کے لیے قربان کرنے کا عظم اور حوصلہ رکھتے ہیں اس لیے وہ راج کر رہے ہیں اور راج کرتے رہیں گے جب تک ان کے اندر یہ جذبہ موجود ہے ہم بددعائیں دے دے کر کسی قوم کو زوال نہیں دلا سکتے ہم دہشت کرد بن کر بھی کسی قوم کے کچھ لوگ مار سکتے ہیں کچھ امارتیں تباہ کر سکتے ہیں خوف پھیلا سکتے ہیں لیکن دنیا پر اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہمیں مغربی اقوام سے بڑھ کر باعمل ہونا پڑے گا اور یہ مقابلہ بہت مشکل ہے اور یہ مقابلہ افراد نہیں کرتے اقوام کرتی ہیں متحد ہو کر سکندر عثمان نے جو بھی کہا تھا ٹھیک کہا تھا سالار سکندر بھی کچھ سال پہلے تک ایسے ہی سوچتا تھا اور اس کی سوچ آج بھی وہی ہوتی تو وہ باپ کی ہاں میں ہاں ملاتا آپ ٹھیک کہتے ہیں جب تک کسی قوم کے افراد صرف اپنے لیے جیئیں اور مریں گے تب تک کچھ نہیں بدلے گا جب لوگ قوم کے لیے سوچنا شروع کر دیں گے سب کچھ بدل جائے گا اس نے سکندر عثمان سے کہا جن معاشروں اور اقوام کی مثالیں آپ دے رہے ہیں ان کے ڈھیروں افراد نے اپنی زندگیاں لیبارٹریز لائبریریز اور اپنے سٹیڈی ٹیبلز پر صرف اس خواب اور عظم کے ساتھ گزاری تھی کہ جو کام وہ فرد کے طور پر کر رہے ہیں وہ ان کی قوم کے لیے بہتر ثابت ہو ان میں سے کوئی بھی پرسنل گلوری کے لیے زندگی قربان نہیں کر رہا تھا نہ وہ بانی اور موجد کے طور پر کوئی پہچان بنا کر تاریخ کا حصہ بننا چاہتے تھے وہ بس اسٹیٹس کو توڑنا چاہتے تھے اپنی قوم کے کل کو اپنے آج سے بہتر چاہتے تھے اور یہی خواہش میری بھی ہے ایک کوشش اپنی قوم کے لیے مجھے بھی کر لینے دے مکالے اور کتابیں لکھ لکھ کر اپنا بڑھاپا میں نہیں گزارنا چاہتا پاپا سکندر عثمان بہت دیر تک بول ہی نہیں سکے تھے اس نے انہی کی باتوں کا حوالہ دے کر ان سے بحث کی تھی اور ہمیشہ کی طرح وہ بحث جیت گیا تھا ورلڈ بینک کے کتنے صدر گزرے ہیں مجھ سے پہلے کسی کو نام بھی یاد نہیں ہوگا انہوں نے ورلڈ بینک کے طور پر کیا کارنامے کیے ہوں گے یہ بھی کسی کو یاد نہیں یاد اگر کسی کو ہے تو ورلڈ بینک کا نام یاد ہے کسی ہر کارے اور پرزے کا نام کسی کو یاد نہیں رہے گا میں ایسے کسی ہر کارے اور پرزے کے طور پر تاریخ کا قصہ بننا نہیں چاہتا ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں شاید اس میں کامیاب ہو جاؤں اور ناکام بھی رہا تو بھی کوئی احساس جرم تو نہیں ہوگا یہ احساس تو نہیں رہے گا کہ میں سود کھانے اور کھلانے والوں کے ساتھ زندگی گزار کر مرا سکندر عثمان سالہر سکندر کی دلیلوں کا جواب کبھی بھی نہیں دے سکے تھے تب بھی نہیں جب وہ ایک ٹینیجر تھا اور اب بھی نہیں اب اس کے پاس جو دلیل تھی وہ بے حد وزنی ہو گئی تھی ٹھیک ہے تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو انہوں نے بے حد مایوسی سے کہا تم نے پہلے کبھی میری بات نہیں مانی تو اب کیسے مانو گے مجھے بس افسوس یہ رہے گا کہ تم بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے تھے اس سے کئی گناہ زیادہ ترقی حاصل کر سکتے تھے لیکن تمہارے ذہنی فطور نے ہمیشہ تمہاری ٹانک کھینچی اور یہ صرف تمہارا مسئلہ نہیں ضرورت سے زیادہ ذہین ہر مسلمان کا مسئلہ ہے تم لوگ ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان جھولتے رہتے ہو نہ خود چین سے رہتے ہو نہ اپنے سے وابستہ لوگوں کو رہنے دیتے ہو وہ تنس کرنے کے بعد اب ایک روایتی باپ کی طرح اسے متعون کر رہے تھے سالار مسکرا دیا وہ باپ کی مایوسی کو سمجھ سکتا تھا وہ ان کا خواب توڑ رہا تھا مجھے یقین ہے بابا میں جو بھی کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہوگا اس لیے آپ پریشان نہ ہو اس نے سکندر کو تسلی دی اور یہ یقین تمہیں کیوں ہے سکندر اس کی تسلی کے باوجود تنس کیے بغیر نہیں رہ سکے تھے کیونکہ آپ نے زندگی میں جب جب مجھے جس بھی فیصلے سے روکا ہے وہ میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہے آپ کی ممانعہ گوڈ لگ چارم ہے میرے لیے سکندر عثمان ٹھیک کہہ رہے تھے وہ واقعی ڈھیٹ تھا مگر اس نے سینس آف ہیومر اپنے باپ سے ہی لیا تھا جن کا پارا لمحہ میں چڑھا اور اترا اور وہ ہنس پڑے کمین ہے شکریہ سالار نے جوابی مسکرہت کے ساتھ کہا اور یہ فلو کب سے چل رہا ہے تمہارا فرکان نے سالار سے پوچھا تھا وہ تقریباً آٹھ مہینے کے بعد مل رہے تھے اور سالار ڈاکٹر سفتے علی سے ملاقات کے بعد فرکان کی طرف آیا تھا دو دن بعد اس کی واپسی کی فلائٹ تھی اور فرکان نے بالکل ڈاکٹروں والے انداز میں اس کے فلو کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا تھا یہ تو اب ایک ڈیڑھ ماہ سے کچھ مستقل ہی ہو گیا ہے آتا جاتا رہتا ہے سردرد کے ساتھ شاید کسی چیز سے الرجی ہے سالار نے لاپروہی سے کہا تم کوئی میڈیسن لے رہے ہو فرکان نے پوچھا ہاں وہی انٹی بائیوٹک لیکن کبھی اثر ہو جاتا ہے کبھی نہیں سالار نے بتایا تو تم بلڈ ٹیسٹ پر غیرہ کروالو کہیں کوئی اور مسالہ نہ ہو فرکان اس وقت مر کے بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ مسئلہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے وہ کسی معمولی بیماری کو دریابت کرنا چاہتا تھا یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اگلے دو دن لاہور میں اس کے کہنے پر سالار کے کروائے جانے والے ٹیسٹ نے فرکان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی اسے یہ یقین ہی نہیں آیا تھا کہ یہ رپورٹس سالار کی ہو سکتی ہیں کیوں؟ مزید ٹیسٹ کیوں؟ کوئی ایسا سیریس مسالہ تو نہیں ہے مجھے فلو ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے ٹھیک ہو جائے گا دوسرے دن مزید ٹیسٹ کا کہنے پر سالار نے ایک بار پھر لاپروہی سے اس کی بات ہوا میں اڑانے کی کوشش کی تھی اسے لاہور میں اس دن کاموں کا ایک ڈھیر نپٹانا تھا اور اس ڈھیر میں کسی ہاسپٹل میں جا کر کچھ ٹیسٹ کروانا اس کے لیے بے حد مشکل کام تھا فرکان خود میں اتنی حمد پیدا نہیں کر سکا کہ وہ اسے بتا پاتا کہ اس کے ابتدائی ٹیسٹ کس چیز کی جانب اشارہ کر رہے تھے یہ ضروری ہے سالار کام ہوتے رہیں گے کام ہو جاتے ہیں لیکن صحت پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا فرکان نے اس کی بات کے جواب میں کہا صحت بلکل ٹھیک ہے یار صحت کو کیا ہوا ہے؟ ایک معمولی فلو ہونے پر تم نے ڈاکٹروں کی طرح مجھے بھی ہاسپٹلز کے چکروں پر لگا دیا سالار نے اسی انداز میں کہا تھا اور ویسے بھی اگلے مہینے مجھے امریکہ جانا ہے وہاں میڈیکل چیک اپ کروانا ہے مجھے اپنا تم فکر نہ کرو سب ٹھیک ہے وہ اب اسے ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا اور فون پر اسے کہہ رہا تھا کہ اسے کسی سے ملنا تھا اگلے پندرہ منٹ تک سب ٹھیک نہیں ہے سالار فرکان کو بلاخر اسے ٹوکنا پڑا کیا مطلب؟ سالار اس کی بات پر تھٹکا میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں آدھے گھنٹے میں فرکان نے فون پر مزید کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا تھا سالار اس کے انداز پر الچھا تھا لیکن اس نے اسے صرف ایک ڈاکٹر کا پروفیشنلزم سمجھا تھا جو اسے اپنی صحت کے حوالے سے فکر مند دیکھ کر اپنی ذمہ داری کا ثبوت دے رہا تھا تم فوری طور پر کہیں نہیں جا رہے مجھے اس ہفتے میں تمہارے تمام ٹیسٹ کروانے ہیں اور اس کے بعد ہی تم کہیں جا سکتے ہو فرکان واقعی نہ صرف آدھے گھنٹے میں اس کے پاس پہنچ گیا تھا بلکہ اس نے سالار کو اپنی سیٹ کینسل کروانے کے لیے بھی کہہ دیا تھا کیا مسئلہ ہے فرکان تم مجھے ساف ساف کیوں نہیں بتا دیتے کیا چھپا رہے ہو تم کیوں ضرورت ہے مجھے اتنے لمبے چوڑے ٹیسٹ کی سالار اب پہلی بار واقعی کھٹکا تھا فرکان کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ اسے کچھ بتائے بغیر ٹیسٹ پر آمادہ نہیں کر سکتا تھا میں صرف یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ٹیومر نہیں ہے وہ دنیا کا مشکل ترین جملہ تھا جسے ادا کرنے کے لیے فرکان نے وہ سارے لفظ اکٹھے کیے تھے یوں جیسے سالار سے زیادہ وہ اپنے آپ کو یہ تسلی دینا چاہتا تھا کہ جو وہ ریپورٹس اور اس کا طبی علم اسے بتا رہا تھا وہ غلط ثابت ہو جائے ہر قیمت پر غلط ثابت ہو جائے ٹیومر سالار نے بے یقینی سے کہا برین ٹیومر فرکان نے اگلے دو لفظ جس وقت سے کہے سالار اس وقت سے ہل نہیں سکا اس کے کان جیسے سائیں سائیں کرنے لگے تھے حواس اور دماغ ایک ساتھ ماؤف ہوئے تھے کئی لمحے وہ بے یقینی سے فرکان کو دیکھتا رہا پھر اس نے کہا ٹیسٹ جو تم نے کروائے ہیں یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ خود بھی وہ جملہ پورا نہیں کر بایا زندگی کا خوفناک ترین لمحہ تھا وہ اور خوفناک ہی لگ رہا تھا سالار کو وہ پاکستان کے بہترین انکالوجسٹ میں سے ایک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور فرکان کو اگر ایسی کچھ علامات نظر آئی تھی تو وہ اندازے کی غلطی نہیں ہو سکتی تھی او مائی گاڈ ہمین نے امامہ کے ساتھ سکول کوریڈور میں چلتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کلکاری مارتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا ممی ممی میری وجہ سے آپ بہت مشہور ہو گئی ہیں امامہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ اٹینڈ کرنے سکول آئی تھی اور ہمین کو پڑھانے والا ہر ٹیچر ہمین کی ممی سے ملنے کا خواہش مند تھا اور اسکول میں ہونے والی وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگز جو کبھی سالار اور امامہ کے لیے جبریل اور انعیہ کی وجہ سے فخر کا باعث ہوتی تھی اب ایک کڑوی گولی تھی یا پھر تلوار کی دھار جس پر چلنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا ہر ٹیچر کے پاس ہمین کا ایک آمال نامہ تھا جو وہ امامہ کو دکھانا جاتا تھا میں بہت مایوس ہوئی ہوں امامہ نے اپنے ساتھ چلتی ہوئی رئیسہ کو اپنے دائیں طرف سے بائیں طرف کرتے ہوئے ہمین کو سرزنش کی جو اس بات پر بے حد فخر محسوس کر رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی ممی ہر جگہ جانی جا رہی تھی دیکھو رئیسہ کی کسی نے شکایت نہیں کی امامہ نے اسے رئیسہ کی مثال دینی شروع کی ہمین نے ماں کی بات سے متاثر ہوئے بغیر کہنا شروع کیا ہر تیچر کا کہنا ہے کہ وہ صحیح سے بول نہیں سکتی اس سے پہلے کہ وہ پھر شروع ہو جاتا امامہ نے اسے روکنا ضروری سمجھا وہ سیکھ لے گی ابھی بہت چھوٹی ہے امامہ نے رئیسہ کا دفاع کرنا ضروری سمجھا لیکن جو ہمین کہہ رہا تھا وہ غلط نہیں تھا رئیسہ کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے امامہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس بچی کی پرورش سے بڑا چیلنج اسے لکھنا پڑنا سکھانا تھا اسے یہ مسئلہ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا وہ پیدائشی ذہین تھے ماں باپ دونوں طرف سے اور ان کے لیے کوئی بھی چیز سیکھنا کیک واک تھا رئیسہ کے ساتھ معاملہ مختلف تھا وہ چیزوں کو مشکل سے پہچان پاتی اور انہیں یاد رکھنے کی دکت کا شکار رہ دی یہ اللہ کا شکر تھا کہ وہ آرٹسٹک نہیں تھی نہ ہی اسے کوئی اور مینٹل ڈیسیبیلٹی یعنی ذہنی پسمندگی تھی مگر وہ امامہ کے لیے ایک سبر آزمہ کام ضرور تھی اور رئیسہ کا کم ذہین ہونا اس کے بچوں سے بھی چھپا ہوا نہیں تھا وہ آہستہ آہستہ رئیسہ سے بے حد مانوس ہونے کے باوجود یہ سمجھنے لگے تھے کہ وہ ان تینوں سے ڈیفرنٹ تھی اس بار تمہارے بابا آئیں گے تو میں انہیں وہ ساری باتیں بتا دوں گی جو تمہاری ٹیچر نے تمہارے بارے میں کی ہیں امامہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے دھمکایا تھا میری ٹیچر نے چوگل خوری کی ہے آپ ان سے یہ گندی عادت کیوں لینا چاہتی ہیں اس نے جیسے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی اوکے دیکھو پھر امامہ نے اسے دھمکایا اور فون پر سالار کو کال ملائی چند مرتبہ بیل جانے کے بعد فون اٹھا لیا گیا لیکن اٹھانے والا فرکان تھا امامہ حیران ہو گئی سالار لاہور میں تھا اور اس نے کچھ مصروفیات کی وجہ سے اپنی سیٹ آگے کروالی تھی فرکان سے وہ جس دن پہلی بار لاہور آ کر ملا تھا اس نے امامہ کو بتایا تھا اس نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ فرکان اس کے بار بار ہونے والے فلو کی وجہ سے اسے بلڈ ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہا تھا اور امامہ نے اس سے کہا تھا کہ اسے فرکان کی بات مان لینی چاہیے پتہ نہیں مجھ سے کہہ رہا تھا میرے چہرے کے ایک حصے پر سوجن نظر آ رہی ہے میں نے کہا فلو ہمیشہ ناک کے اسی حصے ہوتا رہتا ہے اب بھی ہے شاید اس وجہ سے لیکن ساتھ سیٹی سکین کا بھی کہہ رہا ہے کروالوں گا تاکہ اسے تسلیح ہو جائے ڈاکٹر آدھے باغل ہوتے ہیں اس نے تب امامہ سے کہا تھا لیکن سالار نے اسے اگلے دن یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ ٹیسٹ کروایا تھا لیکن اس کے بعد امامہ اور سالار کی ان ٹیسٹ کی رپورٹس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی اس نے خود ہی یہ سمجھ لیا تھا کہ چونکہ سالار نے ٹیسٹ کے حوالے سے اسے کچھ بتایا نہیں تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ٹیسٹ ٹھیک رہے ہوں گے اور اب فرکان ایک بار پھر سالار کے فون پر تھا تو یہ لاہور میں اس کی سالار سے تیسری ملاقات تھی ان چند دنوں میں وہ سوچے بغیر نہیں رہ سکی وہ اب اس سے اس کا اور بچوں کا حال پوچھ رہا تھا لیکن اس کا انداز بے حد عجیب تھا وہ خوش مزاجی جو اس کے طرزے تخاطب کا حصہ ہوتی تھی وہ آج امامہ کو مکمل طور پر غائب محسوس ہوئی سالار ابھی تھوڑی دیر میں فون کرتا ہے تمہیں اس نے ابتدائی الیک سلیک کے بعد اس سے کہا فون آپ کو کیسے دے دیا اس نے یہ بات امامہ کو بے حد حیران کن لگی تھی ہاں وہ اسبتال میں آئے ہوئے تھے اور سالار کو مجھ سے کچھ کام تھا اسی لیے وہ یہاں ملنے آیا مجھے ذرا واش روم تک گیا ہے تو فون یہیں چھوڑ گیا فرکان نے روانی میں وہ جگہ بتائی جہاں وہ تھے پھر اسی روانی میں امامہ سے اس جگہ ہونے کا جواز دیا پھر فون اپنے پاس ہونے کی توجی دی اور امامہ کے لیے اپنے بیان کو ناقابل یقین کر دیا وہ واش روم میں جاتے ہوئے اپنا فون کہیں چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں تھا وہ بھی ایک پبلک پلیس پر بے شک وہ فرکان کا اسبتال ہی کیوں نہ ہوتا وہ کھٹک گئی تھی لیکن اس نے مزید سوال و جواب کی بجائے فون بند کر کے سالار کی کال کا انتظار کرنا بہتر سمجھا سالار ایمار ای کروا رہا تھا اور پچھلے چند دنوں میں اوپر تلے ہونے والے ٹیسٹ ان سارے خدشات کی تصدیق کر رہے تھے جو فرکان کو ہوئے تھے اسے برین ٹیومر تھا لیکن اس کی نوہیت کیا تھی یہ کس سٹیج پر تھا اس کی ہولنا کی کیا تھی یہ جاننے کے لیے ابھی مزید بہت سے ٹیسٹ اور ڈاکٹرز کی رائے ضروری تھی سالار ابتدائی شوق کی کیفیت سے نکل چکا تھا مگر اس کی زندگی یک دم جمود کا شکار ہو گئی تھی وہ بھاگ دوڑ جو وہ پچھلے کئی سالوں سے کرتا آ رہا تھا اور جس میں اس کی زندگی کے روز و شب گزر رہے تھے وہ عجیب انداز میں رکی تھی برین ٹیومر محلک تھا اس کی تصدیق ہو چکی تھی لیکن وہ کتنا جان لیوا تھا اور صحتیابی کے چانسز کیا تھے علاج کیا تھا کہاں سے ہو سکتا تھا کتنی مدت اس کے لیے درکار تھی اس کی صحت پر اس کے کیا اثرات ہونے والے تھے اور ان سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس کی فیملی پر اس کی اس بیماری کے انکشاف کا کیا اثر ہونے والا تھا وہ بتائے یا نہ بتائے وہ چھپائے تو کس طرح اور وہ پہلا موقع تھا جب سالار سکندر نے پہلی بار بیٹھ کر اپنی زندگی کے بیالی سالوں کے بارے میں سوچا تھا گزر جانے والے بیالی سالوں کے بارے میں اور باقی کی رہ جانے والی مدت کے بارے میں جو یکدم ہی دہائیوں سے سمٹ کر سالوں، مہینوں، ہفتوں یا دنوں میں سے کسی کا روپ دھارنے والی تھی محلت کا وہ اصول جو قرآن پاک کی بنیاد تھا وہ سالار سکندر کی سمجھ میں آیا تھا لیکن یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ قانون اب اس کی اپنی زندگی پر لاغو ہونے جا رہا تھا اپنی زندگی کے خاتمے کا سوچنا روزے قیامت پر یقین رکھنے کے باوجود اس کے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے ہر چیز کا علاج ممکن ہو چکا ہے ٹیسٹ میڈیسنز آ رہی ہیں کوئی بھی بیماری اب ناکاولے علاج تو رہی ہی نہیں اس کی ٹیومر کے محلق ہونے کی اس تصدیق اسی دن ہوئی تھی اور اس تصدیق ہو جانے پر فرکان اس سے کم اپسٹ نہیں ہوا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے گمسم بیٹھے سالار کو تسلی دینا شروع کی تھی اپنے جملوں کی بے ربطی کے باوجود تم ابھی صرف یہ سوچو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سالار نے سر اٹھا کر پہلی بار اسے دیکھا اور پھر کہا تم ڈاکٹر ہو کر مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہو فرکان بول نہیں پایا وہ دونوں بہت دیر تک وہاں چپ بیٹھے رہے تھے تم فوری دور پر امریکہ چلے جاؤں بلکہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں وہاں بہترین ڈاکٹرز اور اسبتال ہیں ہو سکتا ہے وہاں اس کا علاج ہو جائے یا ہو سکتا ہے کوئی اور حل ہو وہ اب ڈاکٹر بن کر نہیں اس کا ایک عزیز دوست بن کر بات کر رہا تھا امامہ سے کیا کروں اس نے فرکان سے عجیب سوال کیا ابھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار امریکہ سے ٹیسٹ ہونے دو دیکھو وہاں کے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں فرکان نے اس سے کہا تھا یہاں کے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں فرکان اس کے سوال کو نظر انداز کر گیا تھا وہ اسے وہ سب بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا جو وہ اپنے چند ساتھی ڈاکٹرز سے سالار کی رپورٹ پر مشاورت کے بعد سن چکا تھا پاکستان میں برین ٹیومر کا علاج اور نیورو سرجری اتنی ایڈوانسٹ نہیں ہے جتنا امریکہ میں اس لیے یہاں کے ڈاکٹرز کی رائے میرے نزدیک زیادہ اہمیت نہیں رکھتی وہ نظریں چرائے کہتا گیا تھا سالار صرف اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا اسے فرکان کی بے بسی پر اپنے سے زیادہ ترس آیا وہ اس سے کچھ چپانا بھی نہیں چاہتا تھا اور کچھ بتانا بھی نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے فلو کی وجہ سے ہی گیا تھا دوبارہ بس گپشپ کرتے ہوئے فون ٹیبل پر رکھا اور پھر اٹھانا یاد ہی نہیں رہا سالار نے اس رات فون پر امامہ سے بات کرتے ہوئے کہا وہ مطمئن ہو گئی اور فلو اس کا کیا ہوا بس چل رہا ہے ٹیسٹوں کی ریپورٹس آ گئیں ہاں سب ٹھیک ہے بس وائرل انفیکشن ہے اس نے کچھ میڈیسنز دیں ہیں ٹھیک ہو جائے گا میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی میں نے سوچا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کیوں دوبارہ اسپتال میں فرکان کے ساتھ بیٹھے ہو وہ خاموشی سے اس کی گفتگو سنتا رہا فرکان نے ٹھیک مشورہ دیا تھا اسے بھی امامہ کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہیے تھا لیکن اس کے لہجے میں جھلکنے والے اتمنان نے اسے عجیب طریقے سے گھائل کیا تھا وہ اسے دھوکہ دے رہا تھا وہ اب اسے بچوں کے بارے میں بتا رہی تھی بچوں سے باری باری بات کروا رہی تھی وہ پچھلے تین دن سے جبریل کو قرآن پاک نہیں پڑھا پایا تھا امامہ نے اسے یاد دلایا تم پڑھا دو سالہر نے جوابن کہا میں تو پچھلے تین دن سے پڑھا رہی ہوں رویجن کروا رہی ہوں نیا سبق تو تم ہی دو گے وہ اسے کہہ رہی تھی کتنے پارے رہ گئے سالہر نے اس کی بات پر عجیب غائب دماغی سے پوچھا امامہ نے نوٹس کیا آخری دس جلدی ہو جائیں گے وہ بڑھ پڑھ آیا ہاں انشاءاللہ وہ ماشاءاللہ ذہین بھی تو بہت ہے دس سال کا ہونے سے پہلے ہی قرآن پاک مکمل ہو جائے گا اس کا وہ اس بار سالہر کے لہجے پر غور کیے بغیر کہتی گئی وہ چاہتے تھے جبریل اس سے بھی کم عمری میں قرآن پاک حفظ کر لیتا کیونکہ وہ بلا کا ذہین تھا اور اس کی زبان بے حد صاف تھی لیکن سالہر نے اسے اس عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے پر لگایا تھا جب وہ کچھ باشعور ہو کر اس کے معنی و مفہوم کے ساتھ ساتھ اس فریضے کی آہمیت سے بھی واقف ہو گیا تھا سکائپ کی سکرین پر اب باری باری اس کے بچے دکھنے لگے تھے وہ اب لیپ ٹاپ آن کیے ہوئے بیٹھا ان کی شرارتوں کو دیکھ رہا تھا وہ ایک بھیانک حقیقت کے اندر بیٹھا ایک خوبصورت خواب دیکھ رہا تھا وہ باری باری اپنی طرف کے کمپیوٹر کے کیمرے کے سامنے مو کر کے باپ کو ہیلو کہہ رہے تھے بابا آج میں نے ککی بنائی ہے انعیہ اسے سکرین پر ایک بڑے سائز کا بسکٹ دکھا رہی تھی واہ یہ تو بہت یمی دکھتی ہے سالہر نے اپنے اندر کے فشار کو چھپاتے ہوئے بیٹی کو داد دی وہ سب کچھ وہ اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ سب کچھ ختم ہو جانے والا تھا امامہ ان سب کو وہاں سے ہٹا کر لے گئی تھی کیونکہ اب جبریل کو نیا سبق پڑھنا تھا وہ اور اس کا نو سالہ بیٹا آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ سالہر سے اگلا سبق پوچھ رہا تھا سالہر نے اسے پچھلا سبق سنانے کے لیے کہا تھا جبریل نے پڑھنا شروع کیا تھا سینے پر ہاتھ باندھے آنکھیں بند کیے خوش الہان آواز میں اس نے باپ سے صرف سہانت ورسے میں نہیں پائی تھی خوش الہانی بھی پائی تھی نو سال کی عمر میں بھی اس کی قرات دلوں کو چھو لینے کی صلاحیت رکھتی تھی کسی بھی سننے والے کی آنکھوں کو نم کر سکتی تھی جبریل نے کب اپنا پہلا سبق ختم کیا تھا سالہر کو اندازہ ہی نہیں ہوا وہ کہیں اور پہنچا ہوا تھا جبریل نے آنکھیں کھول کر اپنے ہاتھ سینے سے ہٹا کر سامنے رکھے قرآن پاک کو دیکھا پھر سکرین پر باپ کے نظر آنے والے چہرے کو جو کسی بدھ کی طرح بے حصو حرکت تھا بابا جبریل کو ایک لمحے کے لیے لگا شاید نیٹ کا کنیکشن ختم ہو گیا تھا یا سگنلز کی وجہ سے سٹریمنگ نہیں ہو پائی تھی سالہر چونکا اور اپنا گلہ ساف کرتے ہوئے اس نے جبریل کو ایک بار پھر پچھلا سبق سنانے کو کہا وہ حیران ہوا تھا وہ تو میں نے سنا دیا میں نہیں سن سکا ایک بار پھر سناوں وہ پہلا موقع تھا جب جبریل نے باپ کے چہرے کو بے حد غور سے دیکھا تھا کچھ مسالہ تھا اس دن باپ کو اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا لیکن کوئی سوال کیے بغیر اس نے ایک بار پھر پچھلا سبق سنانا شروع کر دیا اس بار سالار پہلے کی طرح کہیں اور مہم نہیں ہوا تھا اس نے بیٹے کو نیا سبق پڑھا کر اور چند بار دہرانے کے بعد اسکائب بند کر دیا تھا اس بابا اوکے کیا بابا ٹھیک ہے جبریل نے اسکائب پر سالار سے بات کرنے کے بعد ماں سے پوچھا ہاں وہ ٹھیک ہیں بس فلو ہے اس لیے کچھ طبیعت خراب ہے ان کی امامہ نے اس کے سوال پر زیادہ غور کیے بغیر کہا وہ واپس کا بلوٹ رہے ہیں جبریل نے اگلا سوال کیا ابھی تو امریکہ جا رہے ہیں دو ہفتے کے لیے پاکستان سے کہہ رہے تھے کچھ میٹنگز ہیں پھر امریکہ سے آئیں گے امامہ نے سالار سے فون پر ہونے والی گفتگو اسے بتائی ورلڈ بینک کی نائب صدارت چھوڑنے سے صرف دو ہفتے پہلے جب سالار کانگو میں الویدائی ملاقاتیں اور فیر ویل ڈینرز لینے میں مصروف تھا وال سٹریٹ جنرلیں ورلڈ بینک کی صدارت سے انکار کی وجہ ڈھونڈ نکالتے ہوئے سالار سکندر کو ہونے والے برین ٹیومر کی نیوز بریک کی تھی اور پھر یہ خبر صرف اس اخبار ہی نے نہیں ڈھیروں دوسرے اخبارات نے بھی لگائی تھی سالار سکندر کے برین ٹیومر کی بریکنگ نیوز میں مغرب کو دلچسپی نہیں تھی نہ ہی میڈیا کو دلچسپی اگر تھی تو سی آئی اے کو اس اسٹیج پر سالار کی محلک بیماری کی خبر بریک کرنے کا مطلب اس پروجیکٹ کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی کمر توڑ دینے کے مترادف تھا جس پر سالار کام کر رہا تھا وہ جانتے تھے سالار ورلڈ بینک سے الگ ہونے کے بعد کیا کرنے جا رہا تھا اور انہیں یقین تھا جو وہ کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا وہ ناممکنات میں سے تھا اس کے باوجود حفاظتی اقدامات ضروری تھے اور سب سے بہترین دفاعی حکمت عملی وہی تھی جو انہوں نے اختیار کی تھی وہ سالار سکندر کی بیماری کو مشتہیر کرنے کے بعد اب اس پروجیکٹ کے ممکنا سرمایہ کاروں کے پیچھے ہٹ جانے کا انتظار کر رہے تھے وہ شترنج تھی سالار اپنے مہرے سجا کر پہلی چال چلنے کی تیاری کر رہا تھا وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے انہوں نے پہلی چال چل دی تھی اور پہلی چال میں ہی بادشاہ کو شہمات ہونے والی تھی یہ کم از کم ان کو یقین تھا اس نے انٹرنیٹ پر گلائیومہ کا لفظ گوگل پر سرچ کیا پھر اولیگو ڈینڈرو گلائیومہ کو ساڑھے نو سال کی عمر میں محمد جبریل سکندر نے ان دو لفظوں کو سپیلنگ بی کے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے ان الفاظ کی فیرست میں شامل کیا تھا جس کی سپیلنگ اسے یاد کرنا تھی اسے ان دو الفاظ کی سپیلنگ یاد کرتے ہوئے یہ اندازہ نہیں تھا وہ اپنے باپ کو لاحق دنیا کے محلق ترین برین ٹیومر سے واقفیت حاصل کر رہا تھا سپیلنگ بی کے مقابلے کے لیے جبریل نے صرف ان الفاظ کی سپیلنگ یاد کی تھی وہ دو الفاظ کیا تھے وہ کھوجنے کی کوشش اس نے تب کی تھی جب اس نے انٹرنیٹ پر اپنے باپ کے نام کے ساتھ اس کی بیماری کے حوالے سے ایک خبر دیکھی تھی وہ ورلڈ بینک کی ویب سائٹ تھی جو ان کے ڈیسک ٹاپ کا ہوم پیج تھا اور کئی بار سالار کے زیرے استعمال آتا تھا اور ہوم پیج پر تازہ ترین سکرول ہونے والی خبروں میں سے ایک سالار سکندر کی بیماری کے حوالے سے وال سٹریٹ جنرل کی نیوز تھی جو صرف آدھ گھنٹا پہلے بریک ہوئی تھی ساڑھے نو سال کے اس بچے نے اس بیماری کو کھوجنا شروع کیا تھا سالار ابھی گھر نہیں لوٹا تھا امامہ دوسرے کمرے میں بچوں کو پڑھا رہی تھی اور جبریل انٹرنیٹ پر ساکت بیٹھا یہ پڑھ رہا تھا کہ اس کا باپ گریٹ ٹو کے اولیگو ڈینڈرو گلائیوما کا شکار تھا اس ٹیومر کا علاج نہیں ہو سکتا تھا مکمل طور پر کامیاب علاج اور اگر علاج ہو بھی جاتا تو مریض سات سے دس سال تک زندہ رہ سکتا تھا اس برین ٹیومر کے مریض صحت مند رہ کر بھی اس سے زیادہ نہیں جی سکتے تھے ساڑھے نو سال کا وہ بچہ اس دن چند لمحوں میں بڑا ہو گیا تھا اس گھر میں سالار کے بعد وہ پہلا شخص تھا جسے سالار کی بیماری اور اس کی نویت اور اثرات کا علم ہوا تھا جبریل کی سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ اس حولناک انکشاف کا کیا کرے ماں کو بتا دے یا نہ بتائے یہ اس کا ڈلیمہ نہیں تھا اس کا مخمسہ اور تھا ہمین جو بھائی کو بلا کے لاؤ وہ سونے سے پہلے تم لوگوں کو دعا پڑھا دیں پتہ نہیں اتنی دیر کیوں لگا دی اس نے بچوں کو پڑھانے سے فارغ ہونے کے بعد انہیں سونے کے لیے لیٹنے کا کہتے ہوئے امامہ کو جبریل یاد آیا اسے کمرے سے گئے کافی دیر ہو گئی تھی آج میں پڑھاتا ہوں ہمین نے اعلان کرتے ہی اپنے دونوں ہاتھ کسی نمازی کی طرح سینے پر بانتے ہوئے بڑے جذب کے عالم میں دعا پڑھنے کے لیے اپنا مو کھولا اور امامہ نے تحکمانہ انداز میں فوری طور پر اسے ٹوکا ہمین بھائی بڑھائے گا ہمین نے بند آنکھیں کھول لی اور سینے پر بندے ہاتھ بھی اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکل جاتا امامہ نے نائٹ سوٹ کے اس پاجامے پر لگی گرہ کو دیکھا جو وہ ابھی ابھی باتروم سے پہن کر باہر نکلا تھا پاجامے کے اپری حصے کو آزار بند کی بجائے ایک بڑی سی گرہ لگا کر کسا گیا تھا اور اس گرہ کے دونوں سرے کسی خرگوش کے کانوں کی طرح اس کے پیٹ کے اوپر کھڑے تھے ادھر آؤ امامہ نے اسے بلایا یہ کیا ہے اس نے جھک کر نیچے بیٹھے ہوئے اس گرہ کو کھولنے کی کوشش کی تاکہ پاجامے کو ٹھیک کر سکے ہمین نے ایک چیخ ماری اور چھٹکا کھا کر اس گرہ پر دونوں ہاتھ رکھی پیچھے ہٹیں ممی نہیں اس کی سٹرنگ کہا ہے امامہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گرہ کو باندھنے کی وجہ کیا تھا میں نے سکول میں کسی کو دے دی ہے امامہ نے حیرانی سے پوچھا کیوں چیرٹی میں ہمین نے جملہ مکمل کیا امامہ نے حق کا بکہ ہو کر اپنے اس بیٹے کا اعتماد اور اتمنان دیکھا چیرٹی میں وہ واقعی حیران تھی صرف ایک ڈوری کو نہیں مختصر جواب آیا پھر ڈوری سے بیگ کو باندھا تھا کس بیگ کو امامہ کا ہاتھ تھٹکا اس بیگ کو جس میں کھلونے تھے جواب اب بھی پورا آیا تھا کس کے ٹوائز امامہ کے ماتھے پر بل پڑے ویل ہمین نے اب ماں رئیسہ اور انائیہ کو باری باری محتاط انداز میں دیکھا اور اپنے جواب کو گول مول کرنے کی بہترین کوشش کی وہ کئی لوگ تھے امامہ کو ایک لمحے میں سمجھ آیا تھا مینی آنرز کون تھے کس کو دیئے کیوں دیئے کس سے اجازت لی اس نے یکے بادیگرے تابر توڑ سوالوں کی پوچھاڑ کر دی یہ پہلا موقع نہیں تھا جب ہمین سکندر نے مہاتمہ بدھ بننے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کے کھلونے دان کیے تھے اور اس کے بہن بھائیوں میں اگر بلا کا تحمل نہ ہوتا تو اس کے اس کارنامے پر ہر بار بلا کا رن پڑتا انعیہ کی آنکھیں اب آنسوں سے لبالب بھر گئی تھی اس چھوٹے بھائی نے یہ تیہ کیا ہوا تھا کہ وہ ان کی ہر چیز کو کسی بھی وقت مشنری جذبہ کے تحت کسی کو بھی دے سکتا تھا ممی انعیہ بری طرح بلبلائی تھی چیریٹی اس نوٹا سن چیریٹی گناہ نہیں ہے ہمین نے اپنی آنکھیں عادتاً گول کرتے ہوئے ان دو الفاظ کا ایک بار پھر استعمال کیا جو پچھلے کچھ دنوں سے بار بار اس کی گفتگو میں آ رہے تھے رئیسہ اس ساری گفتگو کے دوران اپنے بیڈ پر لیٹے ان دونوں کو خاموشی سے سن رہی تھی تم نے میرے کھلونے چُرائے انعیہ کا بس چلتا تو وہ اس کو پیٹ ڈالتی کم از کم رات کے اس پہر جب اسے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کا کون کون سا کھلونا چیریٹی میں دے آیا تھا صبح بات کریں گے اس بارے میں ابھی نہیں امامہ نے مداخلت کی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی سوفا پر پڑا اس کا سیل فون بجنے لگا اس کا خیال تھا وہ سالار کی کال تھی ہمین جا کر اپنے بیٹ پر لیٹو میں خود بلالیتی ہوں جبریل کو امامہ نے سوفا کی طرف جاتے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف جاتے ہمین کو ٹوکا وہ بے حد فرما برداری سے واپس اپنے بیٹ کی طرف آ گیا تھا امامہ نے سیل فون پر سکندر عثمان کا نام چمکتے دیکھا اور کال ریسیف کرتے ہوئے اس نے تینوں بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا سالار کہا ہے سکندر عثمان نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہی عجیب اس دراب میں اس سے پوچھا تھا ایک ڈینر میں گئے ہیں بس ابھی آنے والے ہیں میں اسے کال کر رہا تھا وہ میری کال ریسیف نہیں کر رہا امامہ کو ان کے لہجے میں عجیب سی پریشانی اور گھبراہت محسوس ہوئی تھی ہو سکتا ہے ڈینر میں آپ کی کال نہ لے پا رہے ہوں وہ اکثر اپنا فون فنکشنز میں سائلنٹ کر دیتے ہیں خیریت ہے نا بابا وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی ہے سکندر عثمان حواس باختگی میں کہتے چلے گئے انہیں کچھ دیر پہلے ان کے ایک قریبی عزیز نے اس حوالے سے فون کیا تھا اس عزیز نے سالار کی بیماری کے حوالے سے یہ خبر کسی چینل پر دیکھی تھی اور پھر فوری طور پر افسوس کا اظہار کرنے کے لیے سکندر کو فون کیا تھا اور سکندر عثمان ان کے اظہار افسوس پر شاکٹ رہ گئے تھے انہیں یقین نہیں آیا کہ سالار کے بارے میں جو وہ کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا لیکن اس کے بعد اگلے دس پندرہ منٹوں میں انہیں اوپر دلے کئی کالز آئی تھی اور انہوں نے حواس باختگی کے عالم میں سالار کو کالز کرنا شروع کر دی تھی اور اس نے رسیب نہیں کی اس ڈینر میں بیٹھے سکندر عثمان کی کال آنے سے بہت پہلے سالار کو یہ پتا چل گیا تھا کہ میڈیا میں اس کی بیماری کی خبر بریک ہو چکی ہے اس کی سٹاف نے اسے اطلاع دی تھی اور ڈینر ٹیبل پر بیٹھا ہوا سالار سکتے میں آ گیا تھا اسی اس سٹیج پر اس خبر کے آؤٹ ہونے کے مظمرات کا اندازہ چند ثانیوں میں ہو گیا تھا وہ آگے نہیں سوچ سکا تھا وہ چند گھنٹے پہلے گھر سے نکلتے ہوئے گھر پر ایک بہت خوش و خرم خاندان چھوڑ کر آیا تھا جو بھی لاوہ تھا اس کے اندر تھا کوئی دوسرا اس کی لپیٹ میں آ کر خاکستر نہیں ہوا تھا اور اب سالار سکندر کا فون ٹیکسٹ میسیجز اور مسٹ کالز سے اٹ گیا تھا وہ اس ڈینر ٹیبل پر بیٹھے صرف اس نقصان کو کنٹرول کرنے کے طریقے سوچ رہا تھا جو اس خبر سے پہنچ سکتا تھا کیا نہیں بتایا پاپا کیا چھپایا ہے آپ سے امامہ کی سمجھ میں سکندر عثمان کی بات نہیں آئی تھی اسے لگا اس نے شاید اس کی بات سننے اور سمجھنے میں کوئی غلطی کی تھی برین ٹیومر کے بارے میں سکندر عثمان نے جیسے کراہتے ہوئے کہا تھا مگر اس کے باوجود وہ سالار کا نام نہیں لے سکے تھے امامہ اب بھی کچھ نہیں سمجھی برین ٹیومر کس کے برین ٹیومر کے بارے میں وہ الجی اور وہ پہلا موقع تھا جب سکندر عثمان کو احساس ہوا کہ وہ بھی ان کی طرح بے خبر تھی پاپا آپ کس کے برین ٹیومر کی بات کر رہے ہیں امامہ نے ان کو خاموش پا کر ایک بار پھر پوچھا جواب سکندر عثمان کے حلق میں اٹک گیا تھا پاپا امامہ ان کے مسلسل خاموش رہنے پر ایک بار پھر اپنا سوال دہرانا چاہتی تھی مگر دہرانا نہیں سکے بجلی کے کوندے کی طرح اس کے دماغ میں اپنے ہی سوال کا جواب آیا تھا سکندر عثمان کس کی بیماری پر یوں بے چین ہو سکتے تھے سالار کیا وہ سالار کی بات کر رہے تھے سالار کے برین ٹیومر کی ایک جھماکے کے ساتھ اسے کئی ہفتے پہلے کی فرکان اور اپنی باتچیت یاد آئی ہسپٹل کا وزٹ کچھ ہفتوں سے سالار کا بدلا ہوا رویہ وہ بے یقینی کے عالم میں فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی یہ اس کا وہم تھا اسے وہم ہی ہونا چاہیے اس نے جیسے گڑگڑا کر دعا کی تھی اب کچھ اور نہیں کوئی آزمائش نہیں اس نے اپنے مفلوج ہوتے ہوئے آساب کے ساتھ انہایا ہمین رئیسہ کو دیکھا جو خوشکپیاں کرتے ہوئے سونے کی تیاری میں مصروف تھے فون پر اب دونوں طرف خاموشی تھی نہ سکندر عثمان بول پا رہے تھے نہ وہ وہاں پچتاوا تھا یہاں بے یقینی سالار کا نام لینے کی نہ ان میں ہمت تھی نہ اس میں حوصلہ آپ سے کس نے کہا امامہ نے بلاخر جیسے اپنے عوثان پر کابو پاتے ہوئے کانتی ہوئی آواز میں ان سے پوچھا اس نے اپنے پچھلے سوال کے جواب پر اسرار نہیں کیا تھا اس نے تمہیں نہیں بتایا سکندر عثمان نے عجیب بے بسی کے ساتھ اس سے پوچھا یوں جیسے یہ نہیں کہنا چاہتے تھے یہ کہنا چاہتے تھے کہ وہ خبر غلط تھی کاش کہہ سکتے امامہ کو اس سوال کا جواب دینے پر سوچنے کا موقع نہیں ملا اس نے باہر ہورن کی آواز سنی تھی میں کچھ دیر میں آپ سے بات کرتی ہوں پابا اس نے اپنے سرد پڑھتے ہاتھوں میں تھامے فون کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے سکندر عثمان سے کہا مجھے تمہیں نہیں بتانا چاہیے تھا وہ اپنے پچتاوے کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ پائے اس حالت میں بھی انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے اس انکشاف پر امامہ پر کیا گزری ہوگی امامہ نے جواب نہیں دیا فون بند کر دیا سب کچھ یکدم ہی محمل بے مانی ہو گیا تھا کسی بدھ کی طرح فون کو گود میں رکھے وہ ساکت بیٹھی رہے وہ ساری زندگی برے وقت سے ڈرتی رہی تھی وہ بے وقت کی آہٹ پر کان لگائے رکھتی تھی اور اب بس کچھ ہی سال تو ایسے گزرے تھے کہ اس نے آہٹوں پر کان لگانے بند کیے اور برا وقت وہ جیسے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اتنا دبے پاؤں اتنا اچانک کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی اس سے کچھ فاصلے پر انہا اور رئیسہ کے ساتھ پکتن فا پکتن گفتگو کرتا ہوا ہمین سونے کی کوشش میں بھی سوفے پر پود کی طرح بیٹھی ماں پر نظریں جمائے ہوئے تھا ممی نے دادا سے فون پر بات کی تھی اور پھر ممی خاموش بیٹھی ہوئی تھی وہ ہارن بجنے پر بھی پاپا کو رسیب کرنے نہیں گئی تھی ہمین نے جمائی لیتے ہوئے صورتحال کا تجزیہ کیا امامہ کو ایک بار پھر دیکھا پھر انہا اور رئیسہ کو جو تقریباً نین کی وادی میں جانے والی تھی ایک اور جمائی لے کر اس نے امامہ کو مخاطب کیا ممی آپ ٹھیک ہیں؟ امامہ نے چونک کر خالی نظروں سے ہمین کو دیکھا وہ ہمین کا سوال سمجھ نہیں سکی تھی بس یہ پتہ جلا تھا کہ اس نے کچھ کہا تھا جواب دینے یا کوئی اور سوال کرنے کی بجائے وہ اٹھ کر باہر نکل گئی تھی ہمین کچھ اور علچا تھا اس کی ماں انہیں خداحافظ کہے بغیر اور ان کے ماتے پر بوسا دیئے بغیر ایسے نہیں جاتی تھی جیسے وہ اس وقت گئی یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا ہمین کی زندگی میں اس کا دماغ علچا تھا اس گھر کے افراد باری باری اس طوفان کے ہچکولوں کو محسوس کرنا شروع ہو گئے تھے موسیقی 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 موسیقی